آج کے میچ کے حوالے سے گفتو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں خورم آج وہ جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ حالکہ سردی تھی تین سو تریسٹ رنس بنے ایک سو چھانوے رنس انہوں نے بنائے چورانوے رنس اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سو نتر رنس کیسے دیکھتے ہیں اب آئندہ آنے والے میچز میں راولپنڈی میں لگتا یہی ہے کہ رنس کی برسات ہوتی رہے گی اچھی چیز ہے ہائی سکورنگ گیم ہوتا ہے پبلک کو بھی مزہ آتا ہے ہمیں بھی بات کرنے کے لیے بہت سارا مسالہ ملتا ہے کون سے بیٹسمن نے اچھی بیٹنگ کی کون سا بالر پٹا اس میں کس نے سمارٹ بالنگ کی فیلڈنگ کا کیا سٹینڈرڈ رہا آج بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی سپیشلی شاداب کی بات کرنے بھی اچھا شاداب سے پہلے میں ذکر رکھوں گا سلمان کا آغا سلمان آغا سلمان سر کیا بریلینڈ بیٹنگ کر رہا ہو وہ جس طرح اس ٹرائک کو روٹیٹ کر رہا ہے اور آتی جو ایمپیٹ ڈالتا ہے اس نے آتی اس نے ایک فلک پہ چھکا مارا ہے سر بریلینڈ مزہ آگیا ملتا کلاس نہیں ہوتی لیکن منرو اور ہیلز کے آؤٹ ہونے کے بعد یہی یہی میں آ رہا تھا بھی دیکھیں دو جن پہ یہ بہت زیادہ ریلائے کرنا ہے وہ دونوں آج آؤٹ ہوئے سلمان اور جس طرح شاداب نے بیٹنگ کی سپیشلی سلمان نے جس طرح شٹرائک کیا اس کے بعد شاداب جس طرح گئر شفٹ کرتے گئے اور ان کی سب سے اچھی چیز جو تھی انہوں نے اپنا مومنٹم سلو نہیں کیا عمومن ہوتا ہے نا کہ نہیں آر آؤٹ ہو گیا میں اپنا مومنٹم روک ہوں ایک ہی طرح سے جو زون میں گرتی گئی وہ مارتے گئے سب سے اچھی چیز مجھے لگی اور آمیر جمال کی تعریف کرنی پڑے گی جس طرح ہم بیٹنگ کی بات کریں گے لیکن شاداب من آف دا میچ ہوئے دوسرے اس سے پہلے لاہور کلندس کے سلاف کی بھی ہوئے تھا اچھی پرفارمنس دی دی تو سمجھتے ہیں از ایک کیپٹن وہ ٹیم کو جو ہے اور اس کا موریل اپ کرنے میں بہت آگے چلے جا رہے ہیں سر دیکھیں ماشاءاللہ سمجھدار لڑکایا اور بڑا انٹیلیجنٹ کرکٹر ہے تو دیکھیں آج اس نے پلینگ الیونی بڑی سمارٹ لی اس نے کھلائی پھر اس نے اپنے اوپر یقین رکھا اپنا نمبر چینج نہیں کیا پھر جس طرح سلمان بیٹنگ کر رہا ہے پھر آزم نے کانٹیبیوٹ کیا والا اب لگ رہی ہے ٹیم جیل ہوتی دکھ رہی ہے آپ جیت مستقل ایک کے بعد ایک جیت مل لی ہے پھر ان کنڈیشنز میں جیتنا اور میں نے ایک چیز آپ کو بولی تھی سر چیز مشکل ہے بلے جیسی وگٹ ہو لیکن جو جلدی اٹھارہ پر اگر پانچ آؤٹ ہو جائیں سر جیسی بھی ہو سر دس کی ایوریج دس کی ہوتی ہے سر تنبیر کیسے دیکھتے ہیں آج کی پرفارمنس کو کہ جس طریقے سے آج اسلام آباد یونائٹڈ نے رنز سکور کیا حالانکہ بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں ایلک سیلز اور کولن منرو دونوں آؤٹ ہو گئے لیکن پھر شاداب خان کی بیٹنگ آقا سلمان نے سٹرائک روٹیٹ کیا اور توقع کر رہے تھے ہم لوگ کے دو سو سے زیادہ جائے گا لیکن ون نائنٹی فور تک رسٹرک کیا کیا کہیں گے دیکھیں ون نائنٹی سکس دیکھنے کے بعد ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ٹوٹل ہے یہ آرام سے چیز ہونا چاہیے جس طرح لاسٹ ٹائم بھی یہ ٹوٹل اس سے زیادہ ٹوٹل آرام سے چیز ہوئے لیکن ایسا ہوا نہیں سب سے پہلے تو میں جس طرح خورم نے اس کی بات کی ہے سلمان آقا کی خورم نے فلک شورٹ کی بات کی ہے جو مجھے پسند آیا اس نے ایک ڈاؤن ڈوئے نکل کے ایکسٹر کور پر شورٹ چھکا لگایا اس کو آرے بھی حکوب کو وہ بال تھوڑی سی دور تھی اور بریک بھی ہوا ہے بال اس بریک کے ساتھ وہ جو گیا ہے وہ اگر آپ کسی بھی سپنر کو ڈاؤن ڈوئے نکل کے آپ شورٹ کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ ضرور ہے اور کام میں بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سلمان آگا کو ٹی ٹوئنٹی کا اگر اچھا پلئئر بنانا ہے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے اس کا آپ اس کو نظروں میں رکھو اس کو ایزا آسپنر بھی اس سے بولنگ کرواؤ ٹھیک ہے جو کہ کر بھی رہے تو یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا یوسفل پلئئر ہے دیکھیں تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی اگر وہ کھیلے کسی نمبر پہ بھی کھیلے وہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بابر کے بعد کوئی ہمیں ایسا پلئئر نظر نہیں آتا جو جس کی ٹیکنیک اچھی اور سرائکی روٹیٹ کرے شارٹ سیلیکشن بہت اچھی ہے رزوان ہے وہ اوپر کھیلتا ہے نیچے ایسا پلئر نہیں یہ چاروں طرف کھیلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ٹیلنٹ ہے کہ یہ پاکستان ٹیم میں اور شاداب کی بیٹنگ کے بارے میں کیا کریں دیکھیں شاداب نے ہمیشہ پی ایسا میں بہت رنس کی ہیں یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں پاکستان ٹیم میں آپ دیکھ لیں نائنٹی ٹو میچز میں فورٹی تھری اینکز میں صرف پانچ سو کچھ رن ہے اٹھارہ کی ایوریج ایک پچاس ہے تو جس طرح یہ پی ایسا میں یہ کوئی پہلی نینی نہیں کھیلی پی ایسا میں سے پہلے بھی اسی نینیز کھیل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ جو جو پی ایسا میں اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے لیول کے حساب سے بولنگ ہو رہی ہوتی ہے کانفیڈنس نہیں بڑھتا ہے پلئر کا چاہے اتنے بڑے بڑے پلئر کھیل لیں وہ ہوتا ہے اسی لیے پھر یہی شاداب پلئر ہے یہ ان میں سے اور پلئرز میں ہیں جو پاکستان ٹیم میں کچھ نہیں کرتے اب اس کا مطلب ہے پاکستان ٹیم میں تو آئے گا وہ وائس کیپٹن ہے یہاں تو پاکستان پی ایسا میں 36 دفعہ کم بیک کرا لو رڑکوں کا کوئی پرابلم تھوڑی ہے دو چکے ماریں گے ان کا کم بیک ہو جائے گا بات یہ ہے کہ آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس سٹینڈرڈ کے حساب سے یا آپ کی مسٹیک کے حساب سے بولر بولی نہیں کرتے آپ کو دیے جاتے ہیں اب رنز کرتے چاہے ہیں بولرز کی وجہ سے بولرز ایسی بولنگ اتنی کالیٹی بولنگ نہیں ہے رنز ہوتے ہیں اور جب پاکستان کی جانے اسے کھیلتے ہیں تو کالیٹی بولنگ ملتی ہے اس پر رنز نہیں ہوتے دیکھیں اس کا جواب میں اس طرح نہ دوں گا کہ انٹرنیشنل میں آپ کی ویک ایریاس کو وہ پورا پلان کر کے آتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں اور ہر ٹیم آپ کا پتہ ہے کہ ویک زون کیا ہے سٹرانگ زون کیا ہے وہ اس ایریے کو پکڑ کر رکھتے ہیں آپ وہاں ایک سوز ہو جاتے ہیں آدم خان کو دیکھ لیں کہ یہاں پر رنز کے امبار لگاتا ہے وہاں انٹرنیشنل ہی یہی میں بولا ہوں نا سر تو انٹرنیشنل کرکٹ میں اور لیکس کرکٹ میں اور زمین آسمان کا فرق ہے جبکہ انٹرنیشنل کی پچز بہت اچھی ہوتی ہیں مگر اس میں کیلکولیٹڈ بولنگ کیلکولیٹڈ بیٹنگ ہوتی ہے ہوم بک کر کے آتے ہیں ہوم بک بڑا اچھا ہوتا ہے ٹیموں کا جو سمارٹ ٹیم ہے وہ کبھی بھی ایسے ہوگی تو کیسے بولنگ کرنے ہیں چا کہیں گا اس میں یہ بات ہے کہ جب بھی آپ لیگز کھیلتے ہیں اس لیگز میں اوورسیز پلیئرز ہوتے ہیں جس میں بولرز ہوتے ہیں یہ بیٹس مین بھی ہوتے ہیں لیکن جو جو پلیئرز کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لوکل بولرز کے اوپر ہوتا ہے اب لوکل بولرز کہیں نہ کہیں آپ کو ویک نظر آتے ہیں وہ آپ کے ویک ایریز میں بولنگ کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا نہیں ہے پانچ ہو چھے ہو جتنے بھی وہ سارے تگڑے ہوتے ہیں جس طرح آج آزم کو بولنگ کیے نو ڈاؤٹس نے بیٹ بولنگ کا پورا فائدہ اٹھایا لیکن آپ یہ تو دیکھیں اس کو سیدھا مو پہ دیے جا رہے ہیں اس کے ایریے کے اندر دیے جا رہے ہیں اگر یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی نا چاہے یہی پچھ ہوتی چاہے یہی گراؤنڈ ہوتا آزم کو فاز بولرز نے نیچے بول ہی نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ ہیوی ہے یہ سمجھیں ہمارے بولرز آپ کیوں ڈر رہے ہیں اس کو پیچھے بول کرنے سے چھکے ہی مارے گا نا زیادہ جب آکے چوکے چھکے کھا رہے ہیں تو پیچھے بھی کھا کے دیکھ لو اس میں چانس زیادہ ہوتا ہے چانس ہوتا ہے ہیوی ہے نا بہت ہیوی ہے اب آپ کو ایڈیسٹ نہیں کر پائے نہیں گھومے گا نہیں گھوم سکتا تیز آئے گا بول بول وہ کھڑی ہو جائے گی ایک کا چھکا لگے گا اس کے بول آؤٹ ہو جائے انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ ہی ہوتا ہے اچھا وہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے میں خورمزہ بھی شو سے پہلے یہ ہی بات کر رہا تھا اس کو کور کرنے کے لیے اس شوڑ کو کیا کر رہا ہے وہ ذرا سا پیچھے ہٹتا ہے روم دیتا ہے اس بول کو وہ کٹ کھلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس شوڑ کو علاقہ اس کی رینج تو میڈوکیٹ اور وہ میڈ آن لانگ آن اس طرف ہے صحیح ہے تو یہ وجہ ہے آپ اس کو باؤنسرز پہ رکھو جانے دو ایک مارے گا دو مارے گا بنسبت وہاں نیچے کے وہاں پھر بھی آؤٹ ہونے کے چانس ہے ایسی پچز پہ اگر آپ اس کو موہ پہ دیں گے کسی بھی پلیئر کو موہ پہ دیں گے وہ مارے گا آپ کو کیا کہیں گے آدم خان واقعی میں ٹیکنیکل بات کی تنظیم نے کہ اگر آپ کیونکہ اس کو ایجیسٹ کرنے میں آپ بھی اپنے بیٹسمن ہیں ایک صوری ایک خورم کنٹینو کرنے ایک صرف بات دولے خورم بیٹسمن ہے نا خورم سے پوچھ لیں اگر خورم اس جگہ پہ بیٹنگ کر رہا ہے آپ اس کو موہ پہ دیے جاؤ گا یہ مارتا جائے گا موہ پہ شاڈ مارتا جائے گا مارتا جائے گا کیا کہیں گے دیکھیں میں اس چیز کو اس طرح ایکسپلین کروں گا دیکھیں کوئی بھی جس نمبر پہ وہ آ رہا ہے اور جو بولنگ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح ہے بول پرانا ہو چکا ہوتا ہے بولر بچ رہا ہوتا ہے کہ بڑی ہٹ نہ لگے کپتان کی طرف سے یہ سپیشلی بولا جاتا ہے کہ آپ نے بینا بانڈری کے اوہر نکال رہے ہیں تو دباق سے تو بولنگ کرے اگر پچھ بھی رہے ہیں سر میں بتا تو رہا ہوں کپتان اکثریت میں دنیا کی کوئی بھی لیک ہو کوئی بھی ٹیم ہو کپتان بولر سے صرف یہ بولتا ہے بینہ بانڈری کے اوہر نکال کے دینا ہے تو اس گھبرات میں بولر بچ رہا ہوتا ہے جب بچنے کا آپ کے ذہن میں آتا ہے پھر 90% آپ کو ہٹ لگتی ہے اگر آپ بیٹسمن کے زون میں بول کریں گے جو انہوں نے کہا ہے وہ نہیں چھوڑے گا اور آدم ہٹ ماننے کے لیے تیار ہو تھا اس کے زون میں کر رہی تھی مار رہا تھا آپ اپنا پلان بھی تو کر کے چینج او پیس کی کسی نے کسی نے نہیں کی وائڈ آف دے سٹم بول کی بول بانسر بھی نہیں کی بول تو رہا نا بانسر نہیں کی وائڈ آف دے سٹم نہیں کی بول جو وہ تھوڑا سا جو سپیس جھونتا ہے اگر بول بھار آف سٹم کو ہوگی تھوڑی سی دور اس کی بوڈی سے اتنا آسان نہیں ہے صحیح اس نے ہٹیں ماری ہیں مدر اس کے زون میں گری تو اس نے ماری ہے اچھا آپ دیکھیں کہ ہر بول اس کو یورکر مارنے کی کوشش ہوگی جو ایکوریٹ لگی ٹھیک ہے جو نہیں لگی سامنے مار دیا تو مطلب آپ چھے کی چھے سلمان ارشاد کیا کر رہا تھا میں تو حیران ہوا ساری یورکر سکرنے کی شکر کھوٹ آس میں نے آپ کو یاد ہوا ہم نے لا شوز میں یہی بات کر دی آپ کا سلنگنگ ایکشن ہے اگر آپ کی ایکوریٹ یورکر یا اس کے ساتھ سلو ون نہیں کریں گے ایون جس طرح ان کا ایکشن ہاتھ باہر سے آتا اس میں اگر آپ باؤنسر بھی کریں گے سلو ون باؤنسر بھی کریں گے وہ بھی بیٹس مین اتنی آسانی سے ریڈ نہیں کر سکتا ہے میں حیران اکبال بھی آپ نے دیکھا آپ کبر کر رہے ہیں دو تین پلیئر ایسے ہیں جو اس ایڈیشن میں بالکل آف کلر ہیں جن کی ایک ایک ریسپیکٹ ہے ملہ اچھے پریشر میچ کی کہ یہ پلیئر جو ہے فکر زمان فکر دیکھ بولر بیٹس من کی بات میں بات کریں پہلے بولر کی بات کر لیتے ہیں ہاریس روف نمبر ون زمان نمبر ٹو یہ سلمان ارشاد نمبر تھری ملہ یہ وہ بولر ہیں ان کو اسپیشلائز کھا جاتا ہے اسپیشلی آخری اوورس کے لیے اور یہ سارے آؤٹ آف ٹچ لگ رہے ہیں کیوں یا تو کرکٹ بہت مل رہی ہے